آخر کیوں بالا صاحب تھاکرے نے شاروخ خان کو دی تھی دھمکی؟ کیا سچ میں بولی ووڈ کے بیتاج بادشاہ یعنی کی شاروخ خان آخر کیوں فیروز ناڈیاٹ والا کی پارٹی میں لوڈڈ گن لے گئے تھے؟ اور کیا ہوا تھا فیروز ناڈیاٹ والا اور شاروخ خان کے بیچ کی آج تک انہوں نے ساتھ میں کام نہیں کیا؟ دوستوں بالا صاحب تھاکرے نے دھمکی دے ڈالی تو کبھی ان کی فلم کو ریلیز ہونے سے روکا گیا؟ بات سن 1997 کیے یہ وہ وقت تھا جب بالا صاحب تھاکرے نے دھاک جمع چکے تھے ان کی فلم دلوالے دولینیاں لے جائیں گے کہ زبردست سپھلتا نے انہیں ٹاپ کا ابھی نیتا بنا دیا تھا دوستوں شاروخ خان بالا صاحب تھا بیتاج بادشاہ مانے چاہتے ہیں اور وہ آج جو بھی کچھ ہیں اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر ہیں اور ان کے فینز نے ان کو اس پوزیشن پر لاکر کھڑا کیا ہے شاروخ خان جب سے سکسیسول ہوئے ہیں تب سے وہ اپنے آپ کو ایک برینڈ بنا کر چلتے ہیں اور اسی برینڈ کو بنائے رکھنے کے لیے وہ کوئی بھی کام کرنے سے قطراتے نہیں ہیں اور کوئی بھی کام کر دیتے ہیں اور جب کوئی اس برینڈ سے یعنی کہ شاروخ خان سے علچتا ہے تو پھر انہیں گصہ آ جاتا ہے جیسے کی آپ وان کھیڑے سٹیڈیم آئی پیل میچ کے دوران شاروخ خان کا سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا جب یہ بات سوشل میڈیا پر زیادہ پھیل گئی تو یہ سب دیکھ کر مہاراستو کرکٹ ایسوسییشن نے وان کھیڑے سٹیڈیم میں جھگڑا اور گالی گلوچ کرنے کے آروپی میں بولی وڈ ابنیتہ شاروخ خان پر پانچ سال کے لیے بینڈ لگا دیا اس کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے لیکن اس سے پہلے بھی شاروخ خان ایک بار سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ اُلچ چکے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاروخ خان گارڈز کے ساتھ اُلچے کیوں اور انہیں تیج گصہ کیوں آیا اور پھر کس کے کہنے سے شاروخ خان کو اپنا گصہ ٹھنڈا کرنے ہی پڑا دوستوں بات ہے گیارہ جنوری سن انیس سو ستانوے کو جب پروڈیوسر فیروز ناڈیا ڈوالا نے اپنی فلم رفتار کے مہورت کے لیے ممبئی کے آبروائٹ ٹاورز میں ایک شاندار پارٹی آرگنائز کی اس پارٹی میں ممبئی کے پرومیننٹ پرسنیلٹیز انوائٹڈ تھے ساتھی بولی ووڈ کے بڑے سٹار بھی انوائٹڈ تھے جس میں سے تھے سنجدت اکشکمار منیشہ کوئی رالا جوہی چاولہ اور اس پارٹی میں شف سینہ چیف بالا صاحب تھاکرے بھی موجود تھے اور ساتھی بولی ووڈ کے ہیوی ویٹری سٹیون سیگل بھی اس پارٹی میں موجود تھے شاروخ خان بھی اس پارٹی میں انوائٹڈ تھے کہا جاتا ہے بولی ووڈ میں اس طرح کی شاندار پارٹی پہلی بار ہو رہی تھی اور کیونکہ اس پارٹی میں بہت سارے وی آئی پیز انکلیوڈڈ تھے اس لیے آبروائی ٹاور کی سیکیورٹی بھی بہت ٹائٹ تھی پارٹی کے انٹرینس پر میٹل ڈیٹیکٹر تک لگائے گئے تھے شاروخ خان جب وینیو میں انٹر ہونے جا رہے تھے تب ہی میٹل ڈیٹیکٹر نے انہیں بیپ کیا اس کے بعد سیکیورٹی گارڈز نے شاروخ خان کو چیک کیا تو انہیں پتا چلا کہ ان کے پاس ایک لوڈڈ گن تھی ریڈک ڈاٹ کوم میں اس دوران چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق جب شاروخ خان سے اس گن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گن اپنی سیکیورٹی کے لیے کیری کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بہت سارے ڈیڈ تھریٹ ان دنوں مل رہے تھے اس لیے شاروخ خان اپنی سیفٹی کے لیے وہ گن کیری کر رہے تھے بس وہیں سے وہ پنگا شروع ہو گیا کیونکہ وہ گارڈز نے وہ گن اندر لے جانے سے شاروخ خان کو روک دیا ساتھ ہی گارڈز نے ان سے اس گن کا لائسنس دکھانے کو کہاں تب شاروخ خان کا دماغ سنگ گیا کیونکہ وہ برینڈ دا شاروخ خان تھے اس لیے تو ان سے ایک چھوٹا سا گارڈ کیسے کوئی لائسنس مانگ سکتا ہے ایسی باتوں کو دیکھ کر شاروخ خان کو گصہ آ گیا شاروخ خان نے گارڈز کو اپنی پاور دکھاتے ہوئے کہا کی تو میں بتائی کی میں کون ہوں میں شاروخ خان ہوں تو گارڈز نے بھی سامنے سے جواب دے دیا تو کیا آپ شاروخ خان ہیں لیکن آپ کو یہ تو بتانے ہی پڑے گا کہ آپ گن کیوں لے کر گھوم رہے اس کے بعد شاروخ خان کا گصہ اور زیادہ بڑھ گیا اور وہیں پر سین کریئٹ ہونے لگا شاروخ خان نے ڈیمانڈ کی اس پارٹی کی ہوسٹ یعنی کی فیروز ناڈیاڈ والا وہ آئیں اور انہیں اس سین سے باہر نکالیں تو وہیں فیروز ناڈیاڈ والا اپنے گیسٹ کے ساتھ ویست تھے اور وہ ایک گھنٹے تک پارٹی سے باہر نہیں آئے تب تک شاروخ خان ان گارڈز کے ساتھ علچتے رہے شاروخ خان کے انسسٹ کرنے کے باوجود فیروز ناڈیاڈ والا نے انہیں ریسیو نہیں کیا بس کیا تھا شاروخ خان کا گصہ ساتھ ویست آسمان تک پہنچ گیا اور وہ فیروز ناڈیاڈ والا کو بھی بھلا برا کہنے لگے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سب کے سامنے فیروز ناڈیاڈ والا خود کو سمجھتا کیا ہے آخر وہ فلم میں ایک آروپی اور ایک ویٹر کو لے کر ہی بنا رہا ہے آروپی یعنی کی سنجدت اور ویٹر یعنی کی اکشکمار اور انہوں نے یہ ورڈز ان ایکٹر کے لیے یوز کیے سنجدت اور اکشکمار کو جب یہ بات پتا چلی تو انہیں بہت برا لگا باہر کے سین کے بارے میں فائنلی فیروز ناڈیاڈ والا کے سیکیورٹی نے اندر جا کر فیروز ناڈیاڈ والا کو بتا ہی دیا یہ بات جب بالا صاحب تھاکرے کو پتا چلی تو انہوں نے شاروخ خان کو ایک میسیج بجھوایا انہوں نے شاروخ خان کو کہلوایا کہ شاروخ تو کہو 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 وہ اپنے میٹر جلدی سے نپٹائے اپنے ڈاکیومنٹس لائے اور اپنے گن کا لائسنس بھی سیکیورٹی گارڈز کو دکھائیں نہیں تو میں آگے سے پرسنلی دیکھوں گا کہ شاروخ خان کے فلمی تھیٹر میں کیسے فلم میں ریلیز ہوتی ہیں بالا صاحب تھاکرے کے اس دھمکی کے بعد شاروخ خان کا غصہ ٹھنڈا تو ہونا ہی تھا شاروخ خان کا دماغ ٹھکانے آیا اور انہیں اپنی گلتی ریالائز ہوئی نہ صرف انہوں نے سیکیورٹی گارڈز سے سوری کہا بلکہ آبرائی ٹاور کے 26 فلور سے وہ خود نیچے بیسمنٹ تک اپنی کار تک گئے کار سے اپنی لائسنس لے کر آئے لوڈڈ گن کا اور وہ انہوں نے اپنا لائسنس سیکیورٹی گارڈز کو دکھا دیا اور اس کے بعد شاروخ خان پارٹی کے اندر گئے جہاں پر وہ چپ چاپ ہی رہے پارٹی کے اگلے دن شاروخ خان ہر روز کی روٹین کی طرح اپنے فلم کے شوٹ پر پہنچے ان دنوں وہ فلم ڈوپلیکیٹ کی شوٹنگ کر رہے تھے ممی کے ہارنی ملن سرکس جہاں پر شاروخ خان اس فلم کو شوٹ کر رہے تھے وہیں پر پاس میں فیروز ناڈیاڈ والا اپنی فلم کارتوس، سٹیرنگ، سنجدت، اینڈ منیشہ کو ایرالا شوٹ کر رہے تھے ان دونوں موویز کا کومن فیکٹر تھا مہش بھٹ جو کی ان دونوں موویز کو سمحال رہے تھے فیروز ناڈیاڈ والا جنہوں نے پچھلی رات شاروخ خان کے اتنا سیند کریٹ کرنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں کہا تھا آج وہ شاروخ خان سے بات کرنے اس کی مووی کے سیٹ پر آ گئے فیروز ناڈیاڈ والا شاروخ خان کے اوپر برسنے لگے انہوں نے شاروخ خان کو بہت کچھ سنایا یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے میری ناک کٹا دی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تم نے میری فلم دسٹرائی کر دی تم نے میری پارٹی سپوائل کر دی وہیں شاروخ خان بھی پیچھے نہیں ہٹے وہ بھی پلٹ کر فیروز ناڈیاڈ والا کو جواب دینے لگے دونوں ہاتھا پائے کہ سیچویشن میں آ گئے تھے دونوں ایک دوسرے کو مار ہی ڈالتے لیکن گیریکٹر مہیش بھٹ بیچ میں آ گئے جنہوں نے ان دونوں کا جھگڑا رکوایا اور دونوں کو دور کیا اور ان کا دماغ تھنڈا کیا اس کے بعد میڈیا نے بھی شاروخ خان سے اس پارٹی کے بارے میں پوچھا حالانکہ انہوں نے بہت ہی ڈپلومیٹک جواب دیے لیکن شاروخ خان اور فیروز ناڈیاڈ والا کا جھگڑا اس بات سے پروف ہوتا ہے کہ اب تک انہوں نے ساتھ میں کوئی بھی فلم نہیں کیے پر جیسی شاروخ خان کی امیج رہی ہے وہ کسی سے بھی جھگڑا زیادہ ٹائم تک نہیں رکھتے ہیں جیسے کی سلمان خان کے ساتھ بڑا جھگڑا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا یہ جھگڑا ختم کیا بیہوپ کی فیروز ناڈیاڈ والا سے بھی شاروخ خان اپنا جھگڑا ختم کریں اور جلدی یہ دونوں ایک پروجیکٹ ساتھ میں لے کر آئیں اور دوستوں اسی طرح سال 2010 میں جب شاروخ خان کی فلم مائنیمز خان ریلیز ہونے والی تھی تب بال صاحب تھاکرے نے اس فلم کے ریلیز پر روک کی دھمکی دے ڈالی تھی دراصل شاروخ خان نے آئی پیل میں بولی لگاتے ہوئے اس میں پاکستانی کرکیٹر پلیئرز کو حصہ بنانے کی اچھا زائر کی تھی ان کے اس بات پر بال صاحب تھاکرے کی شف سینا ناراض ہو گئی اور فلم کی ریلیز روکنے کی دھمکی دے ڈالی تھی بال صاحب کی شف سینا نے کہا اگر آپ کو اپنی ٹیم میں پاکستانی پلیئر چاہیے تو آپ بھول جائیے کہ آپ کی کوئی بھی فلم مہاراشتے میں ریلیز ہوگی جب یہ بات سامنے میڈیا کے کور کر رہی تھی تب مائنیمز خان کا پرموشن بھی چل رہا تھا شف سینا کے اس کومنٹس سے شاروخ خان نے بال صاحب تھاکرے سے معافی مانگی ہو اور پھر معاملہ سلج گیا تو دوستوں یہ تھی شاروخ خان کے کچھ انسوں نے کس سے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دھنیواد